بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھک تھا ہوں گے دوستو میں غیب غیب آپ لوگوں کے ساتھ نئے ارننگ میتھڈ جو ہے اس شیئر کرتا رہتا ہوں آج میرا موضوع ہے وہ ہے فیس بک فیس بک سے کیسے ارننگ کی جاتی ہے دوستو میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں کہ فیس بک مونٹائزیشن کے علاوہ بھی ارننگ دے سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ کس طرح سے کہ آپ نے ایک فیس بک تو سارے یوز کرتے ہیں اگر جو وہ مزدور ہے وہ بھی فیس بک اگر پاکستان سے بات کریں تو پاکستان میں موسٹی لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ ٹریفیک لا رہے ہیں اور فیس بک تقریبا ہر گھر میں دیکھی جاتی ہے سنے جاتی ہے اس میں نیوز بغیرہ جو بھی کسی نے دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتا ہے فیس بک ایسا پیل فارم ہے اس میں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے تو میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ فیس بک پہ آئیں تو اس کی وجہ یہی سب سے مہین وجہ ہی ہے کہ فیس بک میں جو ہے وہ ٹریفیک زیادہ ہے منصبت یوٹیوب بغیرہ کی ٹک ٹاک تو بھی زیادہ ہے لیکن ٹک ٹاک تو آپ کو اس طرح سے نہیں دے رہا نا ہرنگ نہیں دے رہا لیکن اگر آپ اس میں بھی فالورز اچھے خاصے رکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اچھی خاصی آرنگ کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے دوسرا پریٹ فارم ہے سنیک ویڈیو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی اچھی خاصی آرنگ ہے لیکن آپ کو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام ہے وہ مانگتا ہے آپ سے ٹائم یعنی کہ آپ اس کو پراپر ٹائم دیں گے اس کے ساتھ سنسیر ہوں گے تو آپ کو وہ کامیابی پہ کامیابی پہ لے جائے گا یعنی آپ کو کامیاب کر دے گا وہ کس طرح سے آپ اگر میں فیس بک کی بات کروں ابھی کیونکہ میرا موضوع فیس بک کے باقی چیزوں کو میں پیشے کرتا ہوں تو فیس بک پہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے فیس بک پہ آپ نے پیج بنانا ہے پیج بنا لیا پہلے پہلے فین پیج ہوا کرتے تھے آج کل بزنس پیج ہیں نارمل ایک پیج بنانے پیج بنانے کا کوئی اتنا ایشو خاص نہیں ہوتا پیج بنا لیتا ہے ہر بندہ ہی اتنا اگر تھوڑا بہت سنس رکھتا ہے تو وہ گوگل میں لکھے یا فیس بک کی اپنی آئی ڈی میں لکھے تو فیس بک کا جو ہے وہ بہت سارے یوٹیوبرز نے جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رکھا ہے کہ کس طریقے سے فیس بک پیج بنایا جاتا ہے اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے ہم کس طرح کیسے فیس بک پہ کام کریں تو اگر آپ مونٹیزیشن سیٹ کے بات کریں اگر آپ کی مونٹیزیشن نہیں جان کیوں مونٹیزیشن کے لیے آپ کو اگر سٹار مونٹیزیشن کی طرح جائیں تو وہ ہزار فالورز آپ کے ہوں گے تو تب مونٹیزیشن آن ہوگی کم سے کم مونٹیزیشن یعنی کہ سٹار فالورز کے لیے تو وہ اگر آپ کے ہیں ہزار تب تو دوسری مونٹیزیشن جو ہے ان سٹیم ایڈز بغیرہ اس کی الگ ڈرمز ان کنڈیشن ہے اور اس طرح سے آپ کے اگر پراپر مونٹیزیشن آن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے دس ہزار فالورز ہونے چاہیے لیکن وہ بھی ابھی سنایا ہے کہ دوزہ تیس میں یہ چیزیں تقریباً کم ہو رہی ہیں اور تھوڑی سی ترمیم کی جا رہی ہے فیس بک کی انتظامیاں کی طرف سے چلیں وہ ایک الگ موضوع ہے میں اس کمونٹیزیشن کو سائٹ پر رکھ کے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں گا کہ آپ کیا کریں کہ آپ ایک فیس بک پیج بنائیں کہ اس میں اپ ایک ہی کوئی نیچی رکھ رہے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کریں اور اس میں ڈیلی بیس پہ آپ پانچ سے پانچ تک پانچ سکم آپ کی جو وہ ویڈیوز ہیں اس میں ڈیلی کی بیس پہ اپلوڈ ہونی چاہیے اب ویڈیوز کیا سے لائیں اب بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور سوچتے ہوں گے کہ ویڈیوز آپ کو کھانا سے لائیں ویڈیوز تاربندہ نہیں بناتا تو آپ میں کیا کرنا ہے ٹک ٹک تو آپ سن دیک سنیک ویڈیو بھی بہت سارے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے یوٹیوب بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن چیزوں کو استعمال کرنے ہیں وہ کیا کریں وہاں سے ویڈیوز اٹھائیں جو آپ کو پسند آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے آپ کے لئے یہ بہت مناسب ہے آپ کو بہت پسند ہے آپ کو کوئی بھی کلپ اٹھائیں چھوٹی سی دس سے پندرہ سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ یعنی اس طریقے سے دس سے پندرہ بیس تیس یہ سیکنڈ کی بھی ہوتی ہے شارٹ ویڈیوز یہ جلدی وائرال ہوتی ہے کیونکہ آج کل جدت آگی ہے سوشل میڈیا میں بھی تو لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اس میں آ رہے ہیں آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ ریلز میں آ رہے ہیں شکلوں کو ٹائم کام ہونے کے وجہ سے اور پھر اس میں جاتے آپ اگر دیکھیں تو کرکٹ میں پہلے ٹیسٹ کرکٹ تھی پھر ونڈے آئی پھر جو ہے ٹی ٹوینٹی آئی اب ٹی ٹین آگئی اس طرح سے جدت آ دی جا رہی ہے چیز میں کیونکہ لوگوں کو پاس ٹائم کام ہے وہ چاہتے ہیں شاٹ کا ٹرسٹہ دونتے ہیں تھوڑا ٹائم پہ زیادہ کام تو لہذا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ایسے کریں وہاں سے ٹک ٹاک سے ویڈیو اٹھائیں لیکن یہ زین میں رکھئے گا ایک چیز میری بات درماغ میں لازمی رکھئے گا کہ آپ نے جو ہے جو بھی ویڈیو اٹھانی ہے اس کا واتر مارک لازمی اٹھانا ہے اگر آپ ٹک ٹاک سے اٹھاتے ہیں تو پسلی ویڈیوز میں نے جو یوٹیوب پہ لگائی دی ہیں اپنے چین پہ اس میں میں نے آپ کو ایک پرابر پروسیجر بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ جانے وہ ٹک ٹاک کے ویڈیو اٹھا کے لگا سکتے ہیں میں اس کو لنک بھی اس ویڈیو کا دسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھ لیں اگر اس کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کسی اور کی دیکھنے لیکن دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں سے ہوتی ہے تو وہ سنیپ ٹک ایک نام کی ایپ ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ جسٹ اس کو لنک دیں گے لنک دیں گے لن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ جا کے گوگل میں لکھیں آن لائن فیکس بک ڈاؤنلوڈر اس میں بہت ساری آپ کی جو ویب سائٹس ہیں وہ نکلیں گے اس میں سنیپ ایپ بھی ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ہیں آپ ان کو جو ہے وہ دیکھ لیں جسٹ لنک دینا ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ کا اپشن آٹومیٹک لی آ جاتا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ وارٹر مارک بغیر ہو جائے گی ہوگی ڈاؤنلوڈ ہے اب اس نے اس کو اس جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے ریلز کی شکل میں اپلوڈ کر دینی ہے فیس بک پیچ پر آپ دن کے پانچ ویڈیو کا مز کم جو ہے وہ لگاتے رہے ہیں تو جیسے جیسے آپ کے جو ہیں وہ بڑھیں گے فالور بڑھے نہ بڑھیں اس کا تعلق نہیں بڑھیں گے تو آپ کے اگر ویوز بڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر ملینز میں چلے جاتے ہیں دیکھیں آپ اگر ٹرنڈنگ چیز اٹھاتے ہیں آپ کو پسند ہے تو وہ اس کو لوگ دیکھنا چاہیں گے تو ساری سی بات ہے وہ ٹرنڈنگ میں جائے گی جب ٹرنڈنگ میں جائے گی تو اس پر ویوز زیادہ آئیں گے جب ویوز زیادہ آئیں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا اس کا بینیفٹ کس طورت میں ملے گا اس کا بینیفٹ اس طورت میں ملے گا کہ بہت ساری بڑی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے ایڈز چلانے کے لیے آپ کی ایڈی سے پہیں گے کہ جی مجھے میرا یہ ایڈ جو ہے آپ اپنی ایڈی سے چلا دیں تو آپ اس سے اس جتنی مرضی اس سے ڈیمانڈ کرنا چاہیں اس ایڈ چلانے کے لیے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ جتنا مقصد آپ کے ایبیلٹی ہے جس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں اگلا جس طرح سے مان سکتے ہیں آپ اس طرح سے کریں جیسے جیسے آپ اس فیلڈ میں آگے جاتے جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آتی جائے گی اب فیس بوک اتنے پیمنٹ میں آپ کو نہیں دے کرے گا جتنے کہ یہ جو کمپنیز بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ ایڈ چلانے کے آپ کو جو ہے ٹھیک ٹھاک پیسے دے دیں گے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ جو ہے جیسے جیسے یہ چیزیں سمجھیں گے نا ان کو جو ان پر ابھور آپ کو آتا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ بھئی واقعی کہ ہم بہت پیچھے تھے ہم تو فیس بوک میں جو ہے جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے یا مقصد لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آتے تھے شغال میلا دیکھنے کے لیے لیکن اب جو ہے ہمیں سمجھ آئی کہ اچھا فیس بوک پہ لوگ ایسے ہی نہیں آتے یہ جو جن کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اس کی ٹھیک تھا خاطر کا ٹیمنٹ ملتی ہے پیسہ ملتا ہے اور زیادہ کمپنیز ان کو دیتی ہیں کمپنیز کس مد میں دیتی ہیں کمپنیز اپنے اشتہار چلواتی ہیں جسٹ کوئی لنک دے دیا اچھا کوئی اشتہار کی مقاپی دے دی یا کوئی ویڈیو دے دی کہ یہ اپنے ایٹ جو ہیں آپ نے چلانے کیوں وہ آپ کو تب دیں گی کہ آپ کے پاس اگر ویوز زیادہ ہوں گے ویوز زیادہ کس صورت میں ہوں گے جب آپ دیلی بیس پہ چار پانچ ویڈیوز دکھائیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ جو فیس بوک پہ چلتی رہتی ہیں ویڈیو اور ویوز بڑھتے رہیں گے لیکن آپ نے ڈھلی بیس پہ کرنا ہے لیس میں گیپ نہیں دینا میند کرنی ہے ایک مہینہ پروپر آپ میند کریں دو مینے کریں تین کریں لیکن کرتے رہے جب تک کہ آپ کو مقصد ہے کہ یہ کمیابی نہیں ملتے آپ نے یہ کرتے رہنا ہے اچھا اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی فیس بوک آئی ڈیز تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ پیج بنا لیں گے تو اس میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پروپر ایسیو کیسے کرنی ہے اس کا کیا کام فرم ہے تو آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے کسی کیلین اٹھائیں ڈسکرپشن اٹھا کے اس کو کابی کرنا تھوڑا بہت اس کو جو ہے وہ ایڈیٹ کریں ایڈیٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے پیج پہ لگا دیں جیسے ہی آپ اس کو کریں گے اس طرح سے تو آپ کو کیا اس کا بینیفٹ ملے گا کہ وہ تو اس میں آپ نے تین چیزیں لازمی لگانی ہے دو چیز ایک ڈسکرپشن میں آپ نے جو ہے ورڈنگ اچھی سی لکھنی ہے دوسرا اس میں آپ نے اپنا وارس ایپ نمبر لازمی دینا ہے تیسرا اس میں آپ نے اپنے جی میل آئی ڈی لازمی دینا ہے یعنی کہ یہ چیزیں آپ نے اس میں لازمان دینی ہے تاکہ اگر کوئی کمپنی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ کو میل کر سکے کہ بھئی ہمیں ایڈ چلوانا ہے تو آپ سے ہم رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ کتنے پیسے لیں گے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے آپ ہمارا ایڈ چلا دیں آپ نے اس سے جو ہے وہ میل کے تھو ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہے اور جو بھی آپ کی برگے نہیں ہوتی ہے اس مطابق آپ جو ہیں وہ کام کریں وہ آپ کو پیمنٹ کر دے گا آپ جو ہیں وہ اس کا ایڈ چلا دیں لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ چیز جو بھی کام کریں گے اس میں سنسیر پند لازمی ہونا چاہیے جنہیں دھوکہ فریب نہ ہو اگلے کے ساتھ بھی اور خود کے ساتھ بھی اگر آپ نے مرکیت میں قدم جمعنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنے آسان طریقے سے اتنے آسان ارفاظ سے میں نے سمجھا دیا آپ کو سمجھا گی ہوئی اگر پھر بھی نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے ووٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں مجھے جو ہے جس طرح بھی میل کر سکتے ہیں جو بھی بات ہے کمنٹ کر دیں کمنٹ کر دیں کمنٹ مجھے آپ سے اچھا لگے گا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے اور میں کسی کے کام آسکوں میری تھوڑا بہت جو علم ہے وہ کسی کے کام آسکے اس طرح مجھے جو نہیں پتا وہ مجھے پتا لگ جاتا ہے کیوں مجھ سے آپ کوئی کوسٹن کریں گے تو مجھے نہیں پتا تو میں اس کو سرچ کروں گا اس کا جواب میرے دوست میرے بھائی میری بہنیں میں اس سے کچھ سوال پوچھ رہی ہیں تو مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو میں کس طریقے سے میں زیادی بات ہے میرا نالج میں بھی اصافہ ہو گیا اسی طرح ہوتا ہے نا تو کمجابی دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ آپ مجھے رسپانس بیٹر دیں گے تو میں کوشش کروں گا اس کو اچھا ونٹین بنانے کی آپ کو اچھی طرح گائر لینڈ دینے کی تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور آپ مجھے فالو کو ضرور کر دیں اور مجھے سب میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں اور کمنٹ میں لازمی مجھ سے کوئی سوال ہو تو پوچھ دیا کریں تو ملتا ہوں انسا لائک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ